نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نظبت اور ایک ناتہ اور ایک رشتہ تو ضرور ہے آئیے میں آپ کو آج ایک ایسا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو وہ کس قسم کے حالات اور واقعات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ جب آیات آئیں تو تمام صحابہ بہت خوش ہو گئے کیوں وہ خوش اس وجہ سے ہوئے کہ ان کو پتا چل گیا کہ اب اسلام کو فتح حاصل ہو گئی لیکن ابو بکر صدیق وہ صحابی تھے جو اس موقع پر بھی رو رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح رو رہے ہیں آپ کیوں اتنا اداس ہیں تو انہیں فرمایا کہ ان آیات کے اندر ایک ایسا میسج ہے ہم لوگوں کے لیے کہ وہ میسج یہ ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ختم ہو چکا ہے اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے سپورت کیا تھا اس دین کو پھیلانے کا وہ کام اب ہو چکا ہے اور کیونکہ یہ کام ختم ہو چکا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے ایک اور مقام کی اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو ایک چوئس دی اور چوئس یہ تھی کہ یا تو وہ اپنے رب کے پاس آ جائے یا وہ دنیا میں رہے تو اس اللہ کے بندے نے اپنے رب کو چن لیا ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بھی سنی تب بھی آپ اس بات پر رو پڑے کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں میڈیر بزردین سسٹرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقتوں میں بہت شدید بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری کا عالم یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ نے ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ حکم دیا کہ اب سے نماز آپ پڑھائے کریں آپ اتنے تھک چکے تھے آپ اتنے بیمار ہو چکے تھے کہ ان کو یعنی اپنے کندوں کا سہارہ دے کر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے کندوں کے سہارے یعنی پکڑ کر سیدہ آئیشہ کے گھر چھوڑ کر آئے جہاں پر انہیں پھر اپنے آخری وقت گزارے اور آپ علی بن ابی طالب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسے لے گئے کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ زمین کے ساتھ گسیٹتے ہوئے جا رہے تھے یعنی ان کے پاس چلنے کی بھی طاقت نہیں تھی کچھ عصب وہ وہاں رہے بیماری کے عالم میں اس دوران کئی کچھ چیزیں ہوتی رہیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ اپنے آخری کچھ وقتوں میں تھے تو آپ نے یہ بات لوگوں سے کہی کہ میرے جب ان میں تھوڑی سی کچھ سن کے اندر طاقت آئی تھوڑی سی حمد پیدا ہوئی کوئی تقریباً پانچ یا چھہی دن کے بعد تو آپ نے کہا کہ میں لوگوں سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ وہ آخری وہ جو ان کا آخری خطبہ تھا اب یہ وہ خطبہ ہے جو ان میں آخری دفعہ میمبر پہ بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پہ کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو اور انبیاء کی جو جگہ ہے فوت ہونے کی ان کی قبروں کو ایک عبادت کی جگہ بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بارے میں وہ مت کہنا یا میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو نصارہ نے عیسی بن مریم کے ساتھ کیا تھا انہوں نے کہا میں کون ہوں اب دہو اور رسول ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں بس مجھے اتنا ہی جاننا اپنے آخری آیام میں اپنے آخری کچھ گھنٹوں میں سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے بلکہ لیٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرف اشارہ کر کے بلاتے ہیں تو سیدہ فاطمہ ان کے قریب آتی ہیں تو وہ ان کے کان میں کچھ بات کہتے ہیں جب وہ ان کے کان میں بات کہتے ہیں تو سیدہ فاطمہ جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ بات سنتے ہی رو پڑتی ہیں اور پھر آپ دوبارہ ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور پھر کچھ اور بات کہتے ہیں اور وہ بات سن کے سیدہ فاطمہ حس پڑتی ہیں تو بعد میں جب سیدہ عائشہ نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا بات کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں تو انہوں نے بتایا کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے مجھے اپنی طرف بلایا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا میرے اب جانے کے وقت قریب آ چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں لیکن وہ سعیدہ فاطمہ کے والد بھی تھے تو ان کو اس پر بہت افسوس ہوا اور وہ رونر شروع گئی اور پھر کہتے ہیں انہوں نے مجھے دوبارہ اپنی طرف بلایا اور کہا کہ تم جنت کی سردار عورتوں میں سے ہو اور سب سے پہلے میں جس کو ملوں گا جنت میں وہ تم ہو تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ بات سنی تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ بات سننے سے سعیدہ عائشہ نے آپ سلم نے اس موقع پہ ریکویسٹ کیا سعیدہ عائشہ کو کہ مجھے ان کو مسواق دیا جائے کیونکہ آپ سلم کو اپنے پرسنل ہائیجین کا بھی بہت خیال تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سلم ابھی دنیا سے رخصت ہونے کو جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسواق چاہیے اور وہ مسواق کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں کیونکہ آپ سر سلم یہ جانتے تھے کہ میں اب اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں اور چونکہ میں اب اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں تو جس کو ہم کہتے ہیں انگلیش میں you have to look your best تو انہوں نے مسواق اپنے دانتوں کے ساتھ کیا اور پھر اس کے بعد سعیدہ عائشہ کہتی ہے کہ آپ سلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور ان کے پاس ایک پانی کا برتن پڑا ہوا تھا جس میں بار بار کچھ دیر کے بعد وہ ہاتھ ڈالتے اور پھر اپنے جہرے کے اوپر ایسے ہاتھ کو ملتے اور وہ کہتے رہے کہ ہائیے سکرات الموت یہ واقعی بہت سخت چیز ہے اور وہ سعیدہ عائشہ کی گود میں ایسے لیٹے ہوئے تھے اور یہ پورا چیز چل رہی ہے اور سعیدہ عائشہ ان کے اوپر یقیناً کوئی دعائیں بھی پڑھ رہی ہوں گی بہت ساری چیزیں کر رہی ہوں گے اللہ سے دعا ہی مانگ رہی ہوں گی اور وہ اپنے ہاتھوں کو بار بار کرتے رہے اور پھر کہتے ہیں کچھ ایسا ہوا کہ آپ کا ہاتھ پھر اچانک سے گر گیا اور کہتے ہیں کہ جب ان کا ہاتھ گرا تو مجھے احساس ہوا کہ اس موقع پہ ایسا ہوا کہ جیسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جبریل علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے اور یہ چونکہ عالم غیب کا ہے تو سیدہ عائشہ کی کومنٹری ہے اس کے اوپر کہ انہوں نے دیکھا کہ یعنی سیدنا جبریل جب آئے ہوں گے تو انہوں نے کیا پوچھا ہوگا یہ وہ سوال ہے جو کہ انبیاء کے جانے سے پہلے ملائکہ ان سے پوچھتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب آپ کے جانے کا وقت آگیا تو کیا اب آپ جانا چاہتے ہیں کیونکہ انبیاء کو اٹھانے سے پہلے ان کی اجازت دی جاتی ہے کیا میں ملک الموت کو بھیج سکتا ہوں آپ کے پاس تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اوپر کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے کہا رفیق العالی کہ میں نے اب اپنی چوئس میں کر لیا اب میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں اپنی دوست کے پاس جانا چاہتا ہوں جو العالی ہے سیدہ عائشہ نے کہا کہ جیسے ان کا ہاتھ گرا تو ایسے لگا جیسے پورے کمرے کے اندر ایک خوشبو کی لہر دور پڑی ہے پورے کمرے کے اندر اور اس ٹائم پہ انہیں کہا کہ ایسی خوشبو آئی جیسی کہ پہلا کوئی ایکسپیئنس نہیں ہو سکی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب داخل ہوئی کمرے میں تو انہیں آپ سلم کی سینے پر ہاتھ رکھا ان کا سینہ پسینے سے گلہ ہوا تھا انہوں کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد کئی سال گزر گئے میں نے کتنی دفعہ ہزاروں دفعہ غضو بھی کیا غسل بھی کیا لیکن مرتے دم تک میرے ہاتھوں سے وہ خوشبو نہیں گئی اس موقع کی اوپر سب امہات المؤمنین اور لوگوں نے ان کو بلانا شروع کیا سیدہ عائشہ نے کہا کہ میرے والد کو بلاؤ ابو بکر صدیق کو بلاؤ وہ کہاں ہیں ان کو بلاؤ سیدہ حفظہ نے کہا کہ عمر ابن خطاب کو بلائے جائے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ علی بن ابن طالب کو بلاؤ بلاؤ ان سب کو ان کو یہاں آنے دو سب سے پہلے وہاں پہ عمر ابن خطاب پہنچے اور انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اس بات کو یقین نہیں کیا ان کو جب بتا گیا وہ مغیرہ بن شعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں پہ داخل ہوئے اور اجازت لے کر داخل ہوئے اور جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں آپ سلم فوت نہیں ہوئے یہ آپ سلم بیغوش ہیں اور انہوں نے کہا کیا ان کا بیغوشی کا عالم ہے دیکھو میرا پیارا نبی کیسے بیغوش ہو گیا اور وہ بس یہ بات رہے وہ بلیو نہیں کر رہے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے تو جب وہ وہاں سے باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبان نے ان کو یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں وہ یہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں عمر ابن خطاب اتنے غصے میں آگئے ان کا چیرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے اپنی تلوار باہر نکال لی اور انہوں نے کہا کہ آج اگر مجھے کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو میں اس کا گردن اڑا دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کے چالیس دن کے لیے تو میرے نبی بھی جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے بہوش ہوئے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے ہیں عمر ابن خطاب کی محبت خلیلی یہ میرا خلیل ہے اور پھر انہوں نے کہا رسولی یہ میرا رسول ہے کیونکہ آپ ان کے دوست بھی تھے سب سے بہت تو ان کے دوست تھے اور پھر نبوت کے بعد وہ آپ کے رسول بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے بیٹھ کر رونا شروع گئے اور پھر جب انہوں نے اپنی حمد سنبھالی تو وہاں سے اٹھ کر باہر گئے اور باہر جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک افرہ تفریح پورا مدینہ میں لوگ رو رہے ہیں اور ادھر عمر ابن خطاب جو ہے وہ جلال کی کیفیت میں وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا نہ کہے میرے سامنے کہ آپ سلم فوت ہو چکے ہیں کوئی ایسی بات نہ کہے جو کہے کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا ابو بکر صدیق نے عمر ابن خطاب کی کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹھ جاؤ عمر بیٹھ جاؤ اور عمر ابن خطاب ایک طرف سائٹ پہ ہو گئے اور پھر ابو بکر صدیق نے وہ مشہور الفاظ بولے وہ نے کہا کہ اگر تم نبی کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ چکے ہیں اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو یاد کرو اللہ الحی ہے لا یموت اللہ کو موت نہیں آتی اللہ الحی بھی ہے القیوم بھی ہمیشہ رہنے والا ہے تو اس ٹائم پہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آیات تلاوت کی قرآن کی تو کہتے ہیں کہ مجھے لگا جیسے میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے عثمان ابن افہان کہتے ہیں مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا اس دن جب میں نے یہ خبر سنی ہے مجھ سے پروپرلی چلا نہیں جا رہا تھا علی بن عبی طالب کے موں سے الفاظ نہیں نکل رہتے ان کو سمجھ نہیں آتی اب میں بولوں کیا اس کے بعد اب کہنے کے لیے رہے کیا گیا تو ان کا موں بند ہو گیا ان کی زبان بند ہو گئی یہ وہ کیفیت تھی صحابہ کے بیچ میں کہ ان کا محبت کتنی زیادہ تھی اس کے بعد زہر کی ازان کا وقت ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ جا کے ازان دیں آپ گئے ازان دینے کے لیے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد آگے محمد نہیں بول سکے ایک دفعہ ٹرائے کیا دو دفعہ ٹرائے کیا آنسو جاری ہو چکے رو روکے اپنی حالت بری کر لی او دن دیر میں ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے باقی کی ازان مکمل کی یہ وہ دن ہے جس کے بعد سیدنا بلال ازان نہیں دے پائے وہ اس کے بعد ازان نہیں دے پائے اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب یہ پتہ چل گیا کہ اب جوہنا نئے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ تو وہ ان کے باس گئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مجھے اجازت دیں میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں میں مدینہ میں نہیں رہنا چاہتا ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں آپ نبی کے محزن ہیں آپ نہیں جا سکتے آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے انہوں نے کہا میں یہاں ازان بھی نہیں دے سکتا اور انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں مجھے بس جہاد فیس بھی لیلہ پہ جانے دیں میں کسی جنگ کے لیے لوگوں کے یعنی جو ہے نا ہمارے دین کے لیے خدمت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں مجھے بس جانے دیں ابو بکرہ صدیق نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے انہیں کہا جو نا امیر المومنین میری ایک بات کا جواب دے دیں آپ نے مجھے رہا کیا تھا آپ نے مجھے رہا کر رہا تھا جب میں غلام تھا اگر آپ نے مجھے رہا اپنی ذات کے لیے کیا تھا تو مجھے بشک یہاں پر رکھ لیں لیکن اگر آپ نے مجھے رہا اللہ کے لیے کیا تھا تو خدا کی قسم جانے دیں میں آپ مدینہ میں مزید نہیں رہ سکتا یہ سیدنا بلال کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے لیے برداشت کرنا پوسیبل نہیں تھا کیونکہ یہ نبی کے وہ معزن تھے جو ازان دینے سے پہلے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے تھے اور اشاد ورنہ محمد رسول اللہ کی اوپر یہ عام روایت تھی یہ عام معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر نکلا کرتے تھے تو وہ ان کو دیکھتے اور یہ وہ صحابی تھے جو کم از کم دن میں پانچ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دیکھتے تھے تو آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ اب میں ازان دوں اور مجھے میرے پیارے حبیب نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے بعد میں کئی جب عرصہ گزرنے کے بعد عمر بن خطاب کی خلافت کا دورہ ہے جروسلم فتح ہوا بیت المقدس حاصل ہو گیا تو صحابہ نے ریکویسٹ کی جب بیت المقدس فتح ہو گیا یہ اسلام کی تین ہولی سائٹس ہیں ایک مکہ ہے ایک مدینہ ہے یعنی آپ کی مزد الحرام اور اس کے علاوہ مسجد نبوی اور مسجد اقصہ جب مسجد اقصہ فتح ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھ آگئی تو عمر بن خطاب نے سپیشل ریکویسٹ کی اوپر تمام صحابہ موجود تھے سپیشل ریکویسٹ کی اوپر سیدنا بلال سے کہا کہ آج اس بیت المقدس میں ازان آپ دیں گے سیدنا بلال نے پہلے تو بہت انکار کیا کہ نہیں میں ازان نہیں دینا چاہتا اور پھر وہ یہ بات مان گئے اور انہیں ازان دی اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ تمام صحابہ رو رہے تھے اور کہتے ہیں اتنا رو رہے تھے کہ ان کی داڑیاں آسوں سے بھیگ چکے تھیں کیونکہ ان کو ایسا لگا جیسے سیدنا بلال نے ازان دی تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد واپس آگئی سیدنا بلال یہ ازان دینے کے بعد اور یاد رکھیں یہ وہ صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا ریکارڈ ہے اور کسی کے پاس یہ ازاز نہیں ہے جس نے بیت اللہ میں مسجد الحرام میں مسجد نبیوی میں اور مسجد اقصہ میں سب سے پہلے دفعہ ازان دی یہ کسی اور کو یہ ازاز حاصل نہیں ہے تینوں مساجد کے اندر جو تین ہولیت سائٹ سے انسلام کی تینوں میں انہوں نے ازان دی سیدنا بلال نے مسجد اقصہ میں ازان دینے کے بعد وہ ڈمیسکس چلے گئے اور وہاں پہ کچھ عرصہ رہے کچھ عرصہ رہے کچھ ٹائم گزر گیا تو ایک دن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں آئے تو سیدنا بلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بلال بہت عرصہ ہو گئے تو مدینہ نہیں آئے کیا ناراض ہو میرے سے سیدنا بلال صبح اٹھتے ہیں نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں اور سیدھا مدینہ کی طرف نکل جاتے ہیں جب مدینہ پہنچتے ہیں تو بس روزہ رسول پہ پہنچ جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں روتے بھی ہیں دعا بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور کہتے ہیں یا صلی اللہ میں کبھی بھی آپ کو نہیں بھولا اور میں اب بھی جب آپ سے دور تھا تب بھی دلود و سلام بھیجتا تھا اس موقع کے اوپر سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہاں داخل ہوتے ہیں کیونکہ سیدنا بلال کسی کو بتا کر نہیں آئے تھے کہ میں آ رہا ہوں مدینہ آ رہا ہوں سب تیار ہو جاؤں کسی کو بتا کر نہیں آئے تھے وہ خود ہی اکیلے سے نکل آئے صبح اٹھے اور نکل پڑے اکیلے پہنچ گئے روزہ رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں اور آپ سلام کو یاد کر رہے ہیں تو یہ نواسہ رسول آئے اور انہوں نے آپ کو سیدنا بلال کو ریکویسٹ کیا کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج ازان آپ دیں گے سیدنا بلال نے پہلے تو تھوڑا سا انکار کیا لیکن جب دیکھا کہ یہ نواسہ رسول ہیں اور اتنا زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں تو انہیں کہا ٹھیک ہے اور آپ یقین کریں جب انہوں نے ازان دی تو روایات میں آتا ہے کہ پورا مدینہ اس دن رو رہا تھا لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے کس لیے کہ ان کو لگا کہ شاید ایک لمحے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے میڈیر برزن سیسٹرز میں نے آپ سے شروع میں سوال پہ جاتا کہ ہمیں نبی سے محبت کتنی ہے اگر ہمیں واقعی نبی سے محبت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے نبی کی اطاعت کر رہی ہوگی اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا میڈیر برزن سیسٹرز ہم سب یہ مانتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن کیا ہم نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں کیا ہم ان کے وے آف لائف کو اڈاپٹ کرتے ہیں کیا ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں کیا ہم یہ بات دل سے مانتے ہیں کہ رضیت باللہ ربع وَبِالإسلامی دینہ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں اللہ میرا رب ہے میں راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے اور میں راضی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور میرے رول موڈل ہیں اگر یہ بات آپ مانتے ہیں الحمدللہ اور اگر نہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے آئیے آج یہ پرومس کریں انشاءاللہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننا چاہتے ہیں ہم ان کے way of life کی طرح ہم بھی اپنی life گزارنا چاہتے ہیں ہم بھی ان سے اس لیول کی محبت کرنا چاہتے ہیں جیسے ان کے کمپینینز کیا کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کریں واللہ ہی ان نے بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا آخری زمانے میں کہ جب میرے بھائی آئیں گے اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے حالانکہ انہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں وہ میری بات پر عمل کرتے ہوں گے حالانکہ انہوں نے میری بات میرے موہ سے تو نہیں سنی ان کے پاس تو روایات ہی پہنچیں تو آج فیصلہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اوپر صحیح طریقے سے چل سکیں انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ